ہلو دوستو جائین فیر سے آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب شینل ایڈو ایم سکس میں آج میں ایک نیا چپٹر لے گایا پولیمر پولیمر بہت ہی امپورٹن چپٹر ہے اس چپٹر سے ایک کوششن نیٹ کے اگزام میں ہی پوچھے جاتے ہیں جائی کے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ایک کوششن کی کتنا محتوی ہے کتنا ایمپورٹنس ہے نیٹ اگزام کے لیے تو آپ ہمارے ویڈیو میں لاش تک بنے رہیں گے آج میں کوشش کروں گا فول چپٹر پولیمر کو ڈسکس کروں گا یہاں پہ آج چپٹر کا پورا ڈسکس کرنے کے بعد کل پولیمر کی جتنے بھی کوششن ہوں گے نیٹ کے جائی کے سب کوششن میں یہاں پہ کراؤں گا تو آپ لوگ ہمارے ویڈیو میں لاش تک بنے رہیں گے اور آپ لوگ کافی کلم لے کے بیٹھیں گے ساتھ میں جیسے جیسے میں بتاتے جاؤں گا آپ کافی کلم لے کے بیٹھیں گے اس کو لکھتے جانا ہے تاکہ آپ کا بریویجن ساتھ ہی ساتھ چلتے جائیں تو چلتے سب سے پہلے پولیمر کیا ہے پولیمر جانتے ہیں دوستو آپ کی پولی پلس مر ہم لوگ لکھ سکتے ہیں پولی پلس مر پولی مینس کیا آتا ہے دوستو پولی مینس مینی پولی مینس کیا آتا ہے میری پولی这么ni اینڈ مارس مینس پارٹ مارس مینس پارٹ میری مونو میرک پارٹ آر کال پولیمر سیمپل لینگویج میں اپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ آپ کو او holders ایڈیو ایجام نینا آپ کو تھیوری نہیں لکھنا ہے آپ کو اAngelیو رہے گھے اور اس میں آپQل بیرہ بی 발د یاد رکھنا رہتا ہے انہوں سے پہلے کیا لکھنا ہیں میری مونو میری part the many monomeric part many monomeric part many monomeric part many monomeric part are called polymer کیا کہیں گے دوستو ارکال polymer کہیں گے بہت سارے monomeric part کو polymer ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو for example के रूप में आप देखिए जैसे यहां पर यह इथीन है क्या है इथीन है इस इथीन को कि एन इथीन है इस इथीन को जब आप पॉलीमराइज करते हैं जब आप पॉलीमराइज करोगे तो यह पॉलीमराइज करते हैं तो पॉलीमराइज बनता है और इथीन क्या है मोनोमर है इथीन क्या है दोस्तों मोनोमर है मोनोमर इथीन मोनोमर है अब मोनोमर को पॉलीमराइज किये तो यहां क्या बना पॉलीमर जो कि यह पॉलीथीन है यह इस ट्रक्चर किसका है दोस्तों पॉलीथीन क्या है पॉलीमर है تو نیٹ ایک جام میں اسی طرح سے کوشن پوچھا جاتا ہے کہ پولیتین کا مونومر کیا ہوگا تو آپ کو اپسن میں دیا رہے گا ایتین اور ترہ ترہ کا اپسن دیا رہے گا تو آپ کونسا اپسن لگائیں گے ایتین والا تو ایتین کیا ہے مونومر ہے کس کا پولیتین کا پولیتین کا مونومر ایتین ہے کبھی پوچھے گا کہ ایتین کو پولیمرائز کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے تو پولیتین بنتا ہے اسی طرح سے کوشن نیٹ میں پوچھے جاتے ہیں تو آپ کو اسی طرح سیاد رکھنا ہے تو آگے ہم اور اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ آگے جو ہے ترہ ترہ کے چیزے ہم بتائیں گے آپ کہ نیلون 6 کیسے بنتا ہے پھر نیلون 6,6 کیسے بنے گا پولی اکرائلو نیٹرائل کیسے بنے گا اور لون کیا ہے ٹیپلون کیا ہے بیکلائٹ کیا ہے یہ سب میں ابھی ڈیٹیل سے کرانے جا رہا ہوں تو آپ لوگ ہمارے ویڈیو میں لاشتک بنے رہے ہیں سب سے پہلے اور اس میں نیچرل روبر کیا ہوتا ہے ترہ ترہ کا بات ہے پولیمر میں تو آج میں وہی بتاؤں گا تو یہ سب آپ لکھ لیجیے اتنا آپ لکھ لیجیے کاپی کر لیجیے تو اس کے بعد میں آگے اب نیچرل روبر ہم ڈسکس کرتے ہیں نیچرل روبر ہوتا کیا ہے اور نیچرل روبر کیسے بنتا ہے نیچرل روبر کا مونومر کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ لکھیں یہاں پر نیچرل روبر بنانا ہے ہم لوگوں کو نیچرل روبر تو نیچرل روبر کا مونومر کیا ہوگا آپ جانتے ہیں کہ اس طرح سے اس ٹکچر ہوگا یہاں پہ CH3 سنگل بانڈ سنگل بانڈ سنگل بانڈ CH2 اس کا کامن نیم ہے ایسو پرین کامن نیم ہے ایسو پرین اس کا اور نام لکھ سکتی یہاں دیکھئے اس کو کانٹنگ کیجئے 1 2 3 4 2 پہ میتھائل ہے نا تو 2 میتھائل 2 میتھائل اس یونیٹ کو میتھائل کا تھے 2 میتھائل کتنے کتنے پوزیشن پہ ڈبل بانڈ 1 اور 3 پہ 1,3 اور 4 کاربن اور الکین ہے تو 1,3 بیوٹا ڈائن جب آپ آئیسو پرین کو پولیمرائز کیجئے یہ جیدہ ایمپورٹن ہے نیم آئیسو پرین یہ جیدہ ایمپورٹن نہیں ہے یہ کوششن میں اسے جاتے جیدہ جب آپ آئیسو پرین کو پولیمرائز کریں آئیسو پرین کو جب پولیمرائز کروگے تو کیا بنے گا سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ اس unit کو ہم یہاں پہلے لگتے ہیں cs2 double bond cs3 cs double bond cs2 اور plus کرتے ہیں اور اسی unit کو ایک وار اور repeat کرتے ہیں cs2 double bond cs3 cs double bond cs2 ہو گیا یہاں تک اب اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ double bond ہے پائی پائی konjugation ہوگا ریجوننس ہوگا پائی پائی konjugation 2 ایرو ہوتا ہے پائی konjugation یہاں 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 بھی وہی ہوگا پائی konjugation 2 ایرو یہاں پہ minus ہوگا یہاں پہ plus یہاں minus یہاں plus آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کا tail ہے یہ ادھر plus والے head ہے ادھر یہ head ہے یہ tail ہے ٹھیک ہے اب اس دونوں کو ملا دو اسے یہاں پہ اسے دیکھیں یہاں پہ ملا دی یہاں کو یہاں پہ c s2 یہ bond یہاں آ جاتا ہے اوپر جیسا ہے وہ ایسا لگ دی c 3 یہ double bond یہاں آگیا ریجون اگر چلا گیا c ch ہاگر ch ہاگر جائے ہاگر ch ہاگر 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 چلا گیا c ch ہاگر یہاں ہاگر c ch ہا یہاں پہ single bond ہو جائے گا تو resonance کے تاتھ یہاں double bond ہو جائے گا resonance کے تاتھ اب اس کے بعد یہاں ch ہے ch ch لگ دیئے پھر یہاں double bond single bond ch 2 اور یہ باہر نکل جائے گا اس طرح سے یہ جو structure ہے آپ کا natural rubber دیکھنے کو ملے گا natural rubber ٹھیک ہے تو آپ copy کیجئے اس کو اور natural rubber میں ایک چیز جان لیجیے اس میں 6 configuration ہوتا ہے geometry about cc double bond کیسا ہاتھا ہے 6 configuration ہوتا ہے دوستو جیسے دیکھیں یہاں پہ ch2 ہے تو یہاں پہ دیکھیں double bond c double bond c یہ hydrogen ہے اوپر کر دیئے اب یہاں پہ ادھر ch3 ادھر ch2 unit اور ch2 unit اس طرح سے ہے ch3 اوپر اوپر یہاں لکھ دیئے ch2 ch2 ادھر آ گیا اب اس کے بعد یہاں پہ ch یہ ch ہے ch کو ادھر کر دیئے پھر ch2 ہو گیا نہیں تو اس طرح تو یہاں پہ same group جو ہے اور same side ہوگا تو sis configuration ہوگا اور opposite side ہوگا تو trans configuration ہوگا تو یہ sis configuration ہوتا ہے دوستو sis configuration sis configuration ہوتا ہے تو in natural number geometry about cc double boundary sis configuration پولیمر پولیمر کے two taps ہوتے پہلے ایک ہوگا ایک سائٹ لکھئے ایک سائٹ لکھئے ہومو پولیمر اور ایک دوسرے سائٹ کو پولیمر ہومو پولیمر میں کیا آتا ہے دوستو ہومو پولیمر میں if there are only one monomeric unit صرف ایک monomeric unit ہوگا وہ ہومو پولیمر کلائے گا only one monomeric unit are called ہومو پولیمر کیا کہیں گے ہومو پولیمر کو پولیمر میں کیا آتا ہے دوستو ایک سے زیادہ monomeric unit ہوگا آپ کو کو پولیمر کہیں گے if there are more than more than more than if there are more than one monomeric unit are called کو پولیمر کیا کہیں گے called کو پولیمر اس کو کو پولیمر کہیں گے ایک جامپل کے روپ میں دیکھیں ہومو پولیمر میں صرف ایک مونو مر ہونا چاہیے اس کو ہومو پولیمر کہیں گے جیسے ایک جامپل لے لیجیے ابھی تھی نہیں اس میں ایک مونو مر ہوتا ہے اور یہاں پہ کو پولیمر میں ایک جامپل لے لیجیے بیکل آئٹ بہت سارے لے سکتے ہیں جس کے پاس ایک سے زیادہ مونو مرک یونٹ ہے وہ کو پولیمر ہے ٹھیک ہے پھر پولیمر کو ٹو ٹیفز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پولیمر ایک ہوتا ہے نیچرل پولیمر اور ایک ہوگا سینثیٹک پولیمر سینثیٹک پولیمر تو پولیمر یہاں پہ ٹو ٹیفز میں ڈیوائیڈ کی ہے نیچرل پولیمر اور سینثیٹک پولیمر نیچرل پولیمر کس کو کرتے ہیں جو نیچر دوارہ بنایا جاتے ہیں وہ نیچرل پولیمر ہوگا جو سینثیٹک پولیمر کس کو کرتے ہیں جو مینمید ہوتے ہیں جو ہومین وینگ بناتے ہیں اس کو سینثیٹک پولیمر کرتے ہیں تو نیچرل پولیمر کیا ہوگا میٹ بائن نیچر سیمپل لینگویز مینے لکھیں میٹ بائن نیچر آر کارڈ نیچرل پولیمر کیا کہیں گے دوستو نیچرل پولیمر کہیں گے for example میں لکھیں سیولوز سیولوز جو ہے نیچرل پولیمر کا ایک جامپل سٹارچ بھی نیچرل پولیمر کا ایک جامپل ہے پروٹین and rubber یہ سب جو ایکجامپل ہے نیچر پولیمر کا ایکجامپل ہے these are the example of نیچر پولیمر نیچر پولیمر means made by nature پولیمر وہ ایسا پولیمر جو نیچر کے دوارہ بنایا جائے گا اس کو نیچر پولیمر کریں سنتیٹک پولیمر made by us یا made by human being made by us جو ہم لوگوں کے دوارہ بنایا جاتے ہیں اس کو سنتیٹک پولیمر کرتے ہیں جو آدمی بناتے ہیں اس کو سنتیٹک پولیمر کرتے ہیں سنتیٹک پولیمر جو ہے اس کا ایکجامپل لے لیجیے آپ پولیثین سب سے بیشٹ ایکجامپل ہے پولیثین نیلون 6 بونا این بونا ایس ایٹی سی یہ سب ایکجامپل سنتیٹک پولیمر کا آپ نے جانے نیچرل پولیمر اور سنتیٹک پولیمر پھر پولیمر کو 4 taps میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کتنے taps میں 4 taps میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پولیمر پہلا ہے ایلاسٹو مرز ایلاسٹو مرز ایلاسٹو مرز میں کیا ہوتا ہے دوستو کی اس میں جو ہوتا ہے انٹرم مولیکلے فورس او اٹریکشن بہت ہی کمجور ہوتے ہیں اور جب وہ کمجور ہوں گے تو لیٹو ایلاسٹی سٹی آپ اس کو تھان سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں انٹرم مولیکلر انٹرم مولیکلر فورس او اٹریکشن فورس او اٹریکشن آر ویک انڈرلائن کر دیجئے یہ کوسن ہے ویک کوشہ گیا ہے کہ روبر میں انٹرم مولیکلر فورس او اٹریکشن کیسا آتا ہے شٹرونگ یا ویک تو ویک ہوگا جب ویک ہوگا تو ایٹ لیٹو ایلاسٹی سٹی لچیلا پن ہوں گے ایٹ لیٹو ایلاسٹی سٹی ایلاسٹی سٹی تو آپ ایکزامپل تو بتائی سکتے ہیں ایلاسٹی سٹی کس میں دکھایا آتا ہے روبر یہ ہوگی یا آپ کا ایکزامپل ایلاسٹی سٹی ایلاسٹی سٹی ایلاسٹی سٹی دوسرا کیا ہے دوستو فائیبر سے فائیبر سے فائیبرز میں کیا آتا ہے انٹرم مولیکلر فورس او اٹریکشن بہت زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں جیسے ایکزامپل سیلوز ہو گیا تو آپ وہی لکھئے یہاں پہ انٹرم مولیکلر فورس او اٹریکشن آر سٹرونگ اس کو کیا کہیں گے فائیبرز کہیں گے اس کا ایکزامپل ہے سیلوز سیلوز کیا ہے اس کا ایکزامپل تیسرہ ہے ثرمو پلاسٹک کئی ہے دوستو ثرمو پلاسٹک ثرمو پلاسٹک ثرمو پلاسٹک میں کیا آجتا ہے دوستو آپ دیکھے ہوں گے باسپن میں کی پولیتین کو کبھی ہیٹ کر کے دیکھے ہوں گے یہ دنہیں دیکھے تو ایک بات پرکٹیس کرنا ہیٹ کر کے دیکھنا جب ہیٹ کرو گے تو اس میں دیکھے گا کی آپ پولیتین جو ہے بہتی شاک ٹماس محسوس ہوں گے تو یہاں پہ وہی چیزیں لکھ سکتے ہیں آپ اپس شاپٹین آن ہیٹنگ اپس شاپٹین آن ہیٹنگ جب پولیتین کو آپ ہیٹ کریں گے تو بہت ہی ملائم آپ کو محسوس ہوگا اسی کو تھرمو پلاسٹک کرتے ہیں اپس شاپٹین آن ہیٹنگ آرکول تھرمو پلاسٹک آرکول کیا کہیں گے دوستو آرکول تھرمو پلاسٹک ایک جامپل کے روپ میں آپ بتا سکتے ہیں پولیتین کیا ہے تھرمو پلاسٹک ہے ایک جامپل پولیتین اور ایک ہے دوستو تھرمو سیٹنگ تھرمو سیٹنگ کیا آتا ہے دوستو جب اس کو ہیٹ کریں گے نا ہارڈ ہوگا کوکر کے جو ڈنٹی رہا تھا اکڑنے والا پریسر کوکر آپ دیکھیں گے تو وہ کس چیز کا بنا ہوئے بیک لائٹ کا بنا ہوئے that means آپ بہت سکتے ہیں وہ تھرمو سیٹنگ تھرمو سیٹنگ تھرمو سیٹنگ کیا آتا ہے دوستو اپ ہارڈ ڈین آن ہیٹنگ جب ہیٹ ہوتے ہیں تو وہ کیا آتا ہے ہارڈ ہوتا ہے ایک جامپل کے روپ میں لیکھ لیجئے بیک لائٹ کیا آگا بیک لائٹ ٹھیک ہے تو پولیمرز کو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیے پولیمرز کتنے ٹائپس کی ارتے ہیں تو پہلے بات آئے پولیمرز ٹو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہمو پولیمرز ہمو پولیمرز میں کیا آتا ہے صرف ایک مونو میرک یونیٹ ہوگا وہ ہمو پولیمرز کلائے گا اور کو پولیمرز کیا آتا ہے اس ایک مونو میر سے جیدہ مونو میرک یونیٹ ہوگا if more than one مونو میرک یونیٹ ہارڈ کھول کو پولیمرز کہیں گے پھر پولیمرز کو ٹو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیے نیچرل پولیمرز اور سینثیٹک پولیمر نیچرل پولیمرز اس کو کہتے ہیں جو نیچر دوارہ بنایا جاتے ہیں جیسے اگیامپل کے روپ میں سیلوز سٹارچ پروٹین روبر یہ سب نیچرل پولیمرز اور سینثیٹک پولیمرز کیا آتا ہے دوستو جو ہم لوگ کے دوارہ جو بنایا جاتے ہیں وہ سینثیٹک پولیمرز جیسے بونہ ایس پولیثین نیلون 6 نیلون 6,6 یہ سب سینثیٹک پولیمرز پھر پولیمرز سپور ٹائمز میں ڈیوائیڈ کے الاسٹو میر الاسٹو میر میں کیوں آتا دوستو انٹرم مولی کے فورس او اٹریکشن بہت ہی کمجور ہوتے ہیں ویک ہوتے ہیں اور وہ لیڈ ٹو الاسٹیسٹی ہوتا ہے پھر فائبر انٹرم مولی کے فورس او اٹریکشن بہت ہی جیادہ شٹرنگ ہوتے ہیں اور جب شٹرنگ ہوگا تو اس میں کیا ہوگا ایک جامپل پولتین ہو گیا ایک سوپٹ این آن ہیٹنگ آنکو ثرمو پلاسٹک اس کے بعد ثرمو شیٹنگ ثرمو شیٹنگ کیا ہوتا ہے ایک ہارڈ این آن ہیٹنگ جیسے بیک لائٹ ہوتے ہیں بیک لائٹ اس کا ایک جامپل ہوتے ہیں پریشر ککر آپ دیکھے ہوں گے اس کے ڈنٹی جو بنا آتا ہے پکڑنے ہوگا وہ بیک لائٹ کا بنا ہوگا ہے دوستو اب پولیمر کو ٹو ٹائس میں ڈیویڈ کارتے ہیں ایڈیشن پولیمر اور کنڈین سیسن پولیمر ایڈیشن پولیمر ہے ایڈیشن پولیمر کو چین ریاکشن پولیمر بھی کرتے ہیں چین ریاکشن پولیمر اور کنڈین سیسن پولیمر اسی طرح سے یاد رکھنے آپ کو کنڈین سیسن پولیمر کو سٹیپ ریاکشن پولیمر کہتے ہیں سٹیپ ریاکشن پولیمر کہتے ہیں پولیمر چپٹر جنرلی یاد کرنے کے رہا تھا لیکن آپ سمجھ سمجھ کے study کریں گے تو یاد بھی ہو جائے گا اور اس سے ایک question آتا ہی آتا ہے اسی لئے بہت important ہے آپ کو ہر حال میں یہ chapter اچھی طرح سے study کرنا چاہیے اور پولیمر جو ہے جنرلی سب student کا اچھا رہا تھا اور ایک question کبھی بھی میس نہیں کرتا ہے جو بھی question پولیمر سے آتا ہے وہ ہر کوئی student بنائی جاتا ہے تو زیادہ اس میں غاز پڑھنے کے لئے نہیں رہا تھا یہ سب basic term ہے اور question بھی آتا ہے یہ سب جانوں گے تا آگے آپ کو سمجھ میں آیا گا کہ condensation reaction ہو رہا ہے کس میں edition reaction ہو رہا ہے تو اسی لئے ہم بتا رہے ہیں تو condensation reaction کو steep reaction polymer بھی کہتے ہیں steep reaction polymer تو condensation reaction یا chain reaction polymer کا definition ہے کہ ویسا polymer جو کی found by the series of edition reaction تو edition reaction کو آپ جوڑ کا بناو گے اور جو بنے گا تو اسے کیا کہتے ہیں edition polymer تو آپ لکھ لیچیں polymer formed polymers formed by the series of edition reaction by the series of edition reaction alcohol edition polymer اور edition polymer میں جو empirical formula ہوتا ہے monomer وہ برابر ہوتا ہے اس کا empirical formula اور اس میں جو باتا ہے اسٹیپ کیا آتا ہے بتائیے آپ لوگ اسٹیپ بیس میں جو شعر چیزیناں 首先 چاہل کیا پولیمر پولیمر فارنڈ بائی دا شریز آب کنڈین سیسن ریاکشن کنڈین سیسن ریاکشن بولی دوستو اس میں ریموو ہوتا ہے وارٹ آر امونیا اسی کو کیا کہتے ہیں کنڈین سیسن ریاکشن کنڈین سیسن پولیمر اس کا اسٹیپ جو ہوتا ہے اس میں ایمپریکل فرمول آف او نوبر برابر نہیں ہوتا ایمپریکل فرمول آف کنڈین سیسن ریاکشن تو اور اس میں اسٹیپ کیا آتے ہیں دوستو اسٹیپ اسٹیپ آر اس میں انٹر ڈیپینڈنٹ اس میں انڈیپینڈنٹ اسٹیپ آر انڈیپینڈنٹ یہاں تک ٹائپ صورا پولیمر میں تھا اب ہم لوگ اصلی پولیمر میں آتے ہیں کی نایلون 6,6 کئی س بنا گا نایلون 6 کیسے بناتا ہے पولی اکریل ٹرائل کیا ہے ڈیکرون کیا ہوتا ہے ٹیپ لون کیا ہوتا ہے اورلون کیا ہے ترے ترے کے بات ہیں تو اس کو homل is detail سہ سٹیڈی کرتے ہیں یہ ٹائپ صورا پولیمر تھا اب ہم لوگ اس پہ آتے ہیں اورلون تفاز کیا کیا ہے چلے اسٹارٹ کرتے ہیں تم چھوٹے پوائنٹ سے پہلے ہے ایتھین پہلے ہم بتا چکے ہیں ایتھین اور نیچرل ڈوگر تو پھر بھی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ایتھین نمبر ون یہ ایتھین ہے جب آپ ایتھین کو پولیمرائز کرتے ہو جب ایتھین کو پولیمرائز کرتے ہو تو کیا بانتا ہے پولیتھین بنے گا کیا بنے گا پولیتھین بنے گا یہ بانڈ ایسے ہے یہاں پہ آ جائے گا یہ ہو گیا آپ کا پولیتھین یہ جو ہے ایتھین یہ مونومر ہے اور نیچے جو ہے یہ پولیتھین یہ پولیمر اس میں کوسٹن کیسے پوچھے جاتے ہیں جیسے میں نے ابھی باتایا کی مونومر کیا ہوگا پولیتھین کا تو ایتھین ہو جائے گا کبھی کہے گا ایتھین کو پولیمرائز کریں گے تو کیا بنے گا تو پولیتھین بنے گا اور دوسرا ہے نیچرل روبر نیچرل روبر بنانا ہے تو نیچرل روبر کیسے بنے گا آئیسوپرین اس طرح سے اسٹکشل جو ہوگا وہ آئیسوپرین کا لائے گا جب آپ آئیسوپرین کو پولیمرائز کروں گے تو نیچرل روبر بنے گا جب اس کو آپ پولیمرائز کرتے ہو تو نیچرل روبر بنتا ہے یہ ڈبل باؤنڈ آگے جائے گا یہاں پہ ڈبل باؤنڈ آگیا یہ سنیاز ڈبل باؤنڈ سے آگیا جیسے ابھی میں بتایا یہاں ڈبل باؤنڈ یہ سنگل باؤنڈ یہ اوپر گیا یہ کیا آگیا آپ کا نیچرل روبر ہو گیا نیچرل روبر کا اسٹکچر ہو گیا نیچرل روبر جو ہے یہ پولیمر ہے اور یہ آئیسوپرین کیا ہے مونومر ہے آئیسوپرین کیا ہے مونومر اور نیچرل روبر پولیمر ہے یہاں تک سمجھ میں آگیا اب نیچرل نیوپرین کیسے بنے گا جب آپ قدروپرین کو پولیمرائز کرو گے تو نیوپرین بنے گا قدروپرین کا اسٹکچر جو ہوتا ہے ڈبل باؤنڈ یہاں پر cl ہوگا یہاں سنگل باؤنڈ ڈبل باؤنڈ ڈبل باؤنڈ ڈبل باؤنڈ ڈبل باؤنڈ ڈبل باؤنڈ cH2 کونٹ سے ہے آپ کو اسٹرکچر دے دیا جائے گا دو تین کو اپسن چار کو اپسن میں سے آپ کو یہ ایک کو ملے گا تو کونٹ سے ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے کبھی یہ پوچھ سکتا ہے کہ قدروپرین کو جب پولیمرائز کرتے ہیں تو نیوپرین بنتا ہے ٹھیک ہے کیا بنے گا تو نیوپرین بنے گا اور نیوپرین کا اسٹرکچر کیا آگا ترہ ترہ کوشن اس سے پوچھ سکتا ہے تو آپ کو یہاں دیکھنا ہے یہ تیسرا ہے چوتھا چوتھا آپ لے لیجئے بیکلائٹ بیکلائٹ کیسے بناوگے جب فینول اور فارمل ڈی آئیڈ کو پولیمرائز کروگے ایک ساتھ تو وہ بیکلائٹ بلے گا تو یہاں پہ یہ اسٹرکچر ہے فینول کا اس طرح سے فینول ہوتا ہے فینول اور فارمل ڈی آئیڈ یہ ہو گیا اس دونوں کو جب ملا کے آپ پولیمرائز کروگے جب پولیمرائز کروگے تو بیکلائٹ بنے گا پولیمرائز کر دیا تو اب بیکلائٹ بنے گا یہاں پہ دیکھیں صرف آپ کو دو گو اس طرح سے بینجین ڈرنگ بنا دیجئے یہاں سے اور ایک کو ایدھر بنا دیجئے ٹھیک ہے یہاں پہ OH دے دیجئے دو گو فینول بنا دیجئے اب صرف یہاں سے سی ایشٹی یونیٹ لگا سی ایشٹی یونیٹ ایدھر لگا دو اور اس میں اٹ کر دو چلی یہاں اس طرح سی ایشٹی یونیٹ لگا دیجئے ایدھر نکال دو ٹھیک ہے اور ایدھر سے بھی سی ایشٹی یونیٹ لگا دو ایسے نکال دیا ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کو بنانا ہے یہ کس کا اسٹرکچر ہو گیا بیکلائٹ کا اسٹرکچر ہو گیا انشارٹی میں آپ دیکھیں کہ اسٹرکچر بہت ہی تف دیا گیا ہے یہاں سے ایڈ کیا گیا ہے ایدھر بھی لگایا گیا ہے تین چار بھو اس میں بنزیر بھی ایڈ کیا گیا ہے تو یہاں پہ اینڈ دے دیا نا اینڈ کا مطلب ہے کہ اسی طرح سے آپ ایڈ کرتے جاؤ گے اسٹرکچر بنتے جائے گا ٹھیک ہے دوستو صرف آپ کو یہی لکھنا ہے یہ اسٹرکچر کیا ہو گیا آپ کا بیکلائٹ کا ہو گیا تو کہے گا بیکلائٹ کیا ہے پولیمر ہس کا فینول اور فارمال ڈیائیڈ کا بیکلائٹ پولیمر ہوتا ہے یہ کیا گیا دوستو فارمال ڈیائیڈ یہ کیا ہو گیا فارمال ڈیائیڈ ٹھیک ہے چوتھا ہو گیا اب پچھما فپتھ ہے بونہ ایس بونہ ایس بونہ ایس کیسے بنا ہوگی تو یہاں پہ ایس فور اسٹرین لے لیجیے سمپل بس آیا ہے اسٹرین یہ ہو گیا اسٹرین آپ کا ایسے لکھئے پہلے نام ہی لگ لیجیے اسٹرین کا پہلے بنا لیے اسٹرین کا اسٹرکچر اس کا نام کیا ہے اسٹرین اس اسٹرین اور یہ بونہ ایس ہے نا یہاں بی دیکھا ہی دے رہا ہے آپ کو یہ بی کیا ہے 1,3 بیوٹا ڈائین اور یہ اسٹرکچر لے لو 1,3 بیوٹا ڈائین کا اسٹرکچر ہو گیا یہاں سے 1,2,3,4 دبل بانڈ کہاں کہاں پوزیشن پہ 1 پہ اور 3 پہ تو 1,3 اور چار کار بن ہے تو بیوٹا ڈائین الکین ہے تو اسی جی ان اور دو ڈبل بانڈ ہے تو 1,3 بیوٹا ڈائین اور اسٹرین اور 1,3 بیوٹا ڈائین کو جب پولیمرائز کرو گے تو بونہ این بنے گا بونہ ایس بنے گا کیا بنے گا بونہ ایس بنے گا جب اس دونوں کو صرف آپ کو یہ اسٹریکچر یاد رکھنا ہے بونہ ایسا تو اپنے بن جائے گا پولیمر کیسے یہ اسٹریکچر جیسے ہیں وہی سیم ٹو سیم کاپی کرنا ہے ایجی ٹیس جیسے وہاں پہ دیا گیا وہ ایسے یہاں پہ کاپی کر لیا ہے اب یہاں پہ صرف آپ کو ایک چینڈ کرنا ہے تھوڑا سا جیسے یہاں دیکھیں ڈبل بانڈ ہے نا ایک بانڈ ہے ایدھر نکال دیجی ایسے کر دو پھر یہ ڈبل بانڈ ہے تو یہاں پہ سنگل بانڈ کرو یہ ڈبل بانڈ یہاں اس سے ملا دو ملا گیا سی ایس ٹو آگیا یہاں پہ اب یہاں ڈبل بانڈ ہے سنگل بانڈ کر دینا ہے یہ ڈبل بانڈ یہاں آگے آگیا ڈبل بانڈ آگیا پھر سی ایچھ یہاں ڈبل بانڈ ہے سنگل بانڈ کر دیئے پھر یہ ڈبل بانڈ کو آگے کر دیئے باڑک جو تھا یہاں آگے لا دیا یہاں پہ میں یہ چوز تا ہے یہاں ڈال پر سنگل بن ہو گیا نہیں پھر اس کے بعد دکھیں یہاں پر سی اچھا ہے چیئے یہ دول بن یہاں آگیا سنگل بن کے جگہ پتہ یہاں ڈال جگہ اور اس کے بعد دکھیا ہے چیئے چھ اٹیگہ یہاں ڈال دول پر سنگل بن ایک بن آگے نیکل گیا اور یہاں پر اند دے دیجئے کہ اس کا سٹرکچر ہو گیا دوستو بونہ بونہ ایس کا اسٹرکچر ہو گیا اب بونہ این کا اسٹرکچر بنانا ہے تو بونہ این کیسے بنے گا اس کا مونو مر کیا آتا ہے جیسے ابھی بونہ ایس بنائیں اب بونہ این بنائیں گے تو بونہ این ایک ریلو نیٹرائل اس کا نام ہے ایک ریلو نیٹرائل ایک ریلو نیٹرائل اور 1,3 بیوٹا ڈائن جیسے پہلے لکھے تھے 1,3 بیوٹا ڈائن 1,3 بیوٹا ڈائن اس دونوں کو جب ملا کے پولیمرائز کرو گے اس دونوں کو جب ملا کے پولیمرائز کرو گے تو کیا بنے گا دوستہ سمٹو سرم یہی اس ٹکچر رہ گا صرف ڈیول بونڈ سنگل بونڈ کا آگے رہتا ہے یہاں چیزٹو ہے ایسے کر دیئے بار ایسے لگا دیں یہ ڈیول بونڈ ہے تھی یہاں پہ سنگل بونڈ چیز ہے تو چیز یہ چیز ہے نا یہ چیز اوپر کر دو یہاں پہ چیز کر دیئے اوپر اب یہ ڈیول بونڈ آگے double bond ہو گیا اب یہاں پہ double bond لگانے بعد کہا CH CH viken double bond ہےert single bond اور یہاں پہ CH2 اس طرح سے ایک ہے cucus two ph یہ سین اوپر چلا گیا CH2 یہاں پہ یہاں double bond تھا single ہو گیا پہر یہاں single تھا یہاں double یہاں double تھا یہاں single ٹھیک ہے اس کا نام ہے bona n ٹھیک ہے دوستو بونہ این کیا ہے پولیمر ہے کس کا کس مونو مر کا تو ایک ریلو نیٹرائل اور 1.3 بیٹا ڈائن کو جب پولیمرائز کرتے ہیں تو بونہ این بنتا ہے ٹھیک ہے بونہ این بنتا ہے اب یہ چیپتہ ہے اب سکس دیکھیں سکس میں کیا ہے جب آپ سی ایش 2 double bond CH سی این یہ ایک ریلو نیٹرائل کو جب پولیمرائز کرو گے پولی ایک ریلو نیٹرائل بنے گا اس کا نام کیا ہے ایک ریلو نیٹرائل اس کو جب آپ پولیمرائز کرو گے اس کو جب آپ پولیمرائز کرتے ہو تو پولی ایک ریلو نیٹرائل بنتا ہے کیا بنے گا آپ جانتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہی سٹکچر دیکھو یہاں ہے ایک ہی سٹکچر بار بار ریپیٹ ہوا ہے تو یہ ہی سٹکچر ہے یہاں پہ لیکن یہ الگ پولیمرائز ہے ایک ریلو نیٹرائل کو صرف پولیمرائز کرتے ہو تو کیا بنتا ہے پولی ایک ریلو نیٹرائل اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے یہ اوپر سی این ہے اور بھار کرتے ہیں اس کا نام کیا ہو گیا پولی ایک ریلو کیا نیٹرائل اس کو آپ سونٹ فار میں poverty سونٹ کٹھ میں یہ بھی کہہ سکتے ہو پولی ایک ریلو نیٹرائل جس کو پی اینک ٹھیک ہے تو یہ ایک ریل نیٹرائل منومر ہویا اور یہ پولی ایک ریل نیٹرائل پولیمر ہویا تو یہاں بھی کیسا کہہ گا پولی ایک ریلو نیٹرائل کس کا پولیمر ہے آپ بتا سکتے ہیں ایک ریلو نیٹرائل کا پولیمر ٹھیک ہے دوستو اسی طرح سے آپ کو یاد رکھنا ہے پولی وینائل کلرائٹ اور پولی جٹا کلرائٹ اب پولی وینائل کلرائٹ کیسے بنے گا جب آپ وینائل کلرائٹ کو پولی مرائز کرو گے یہ وینائل گروپ ہے اور سی ایل لگا دیا تو کیا ہو گیا وینائل کلرائٹ اس کا نام ہے وینائل کلرائٹ اس وینائل کلرائٹ کو جب آپ پولی مرائز کرتے ہو تو پولی وینائل کلرائٹ بنتا ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ایسا ہے وہ ایسا سیرپل لگ دیجئے یہاں پہ سی ایل ہو گیا یہ بانڈ ٹاول بانڈ کو باہر کر دیجئے اس کا نام کیا ہو گیا پولی وینائل کلرائٹ جس کو آپ پی بھی سی کہا سکتے ہو پولی وینائل کلرائٹ ٹھیک ہے پولی وینائل کلرائٹ اب اس کے بعد سی ایپ ٹو ڈبل بانڈ سی ایپ ٹو اس کا نام ہے 1,12,2 ٹیٹرا فلورو ایتھلین یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو ٹیٹرا فلورو ایتھین ٹھیک ہے تو جب اس کو آپ پولی مرائز کرو گے جب پولی مرائز کرتے ہو تو یہاں پہ یہ ڈبل بانڈ کو سنگل بانڈ میں کر دو اور یہاں ایک اوپر ایپ ایک نیچے ایپ ٹھیک ہے کیونکہ دو گو ہے نا اس کا نام کیا ہو گیا پولی ٹیٹرا فلورو ایتھلین اس کا نام کیا ہے پولی ٹیٹرا فلورو ایتھلین اور اس کا دوسرا نام ٹیپلون بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دیکھیں اور جب آپ یہ ہے اس طرح سے یہ ہو گیا اس ٹیرین جب اس ٹیرین کو پولی مرائز کرو گے تو پولی اس ٹیرین بنے گا یا اس ٹیرون تو جب اس کو پولی مرائز کرو گے تو اس طرح سے اس ٹیٹر بنے گا ڈبل بانڈ کو سنگل بانڈ میں کر دی اس کا نام کیا ہے پولی اس ٹیرین پولی اس ٹیرین ٹھیک ہے دوستو تو پولی اس ٹیرین کس کا پولی مر ہے اس ٹیرین کا اس ٹیرین کیا ہے مونو مر ہے اب اس کے بعد یہاں تک ہو گیا مینائل کوریڈ بھی ہو گیا ٹیپلون بھی ہو گیا پولی اس ٹیرین بھی ہو گیا اب ہے بہت ہی امپورٹن نائلون سکس کیسے بنے گا نائلون سکس کمس سکس اور ڈیکرون ہے تو یہ آپ لوگ لکھئے اب نائلون سکس بنا پہ نائلون سکس کیسے بنے گا تو کیپرو لیکٹم کو جب آپ پولی مرائز کھرو گیا تو نائلون سکس مل جائے گا اور کیپرو لیکٹم بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ نیٹ میں کئی بار کوشن پوچھے گئے ہیں تین چار بار نیٹ میں یہ کوشن آیا ہو گیا آپ کوشن بینگ دیکھئے پلٹا کے کیپرو لیکٹم بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیپرو لیکٹم اور نائلون سکس کمس سکس نائلون سکس اور نائلون سکس کمس سکس بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے دوستہ تو دیکھیں یہاں پہ نائلون سکس ہم کو بنانا ہے تو کیسے بناؤ گئے پہلے کیپرو لیکٹم آپ کو لینا ہے یہ ہو گیا کیپرو لیکٹم کا اسٹرکچر ٹھیک ہے 1,2,3,4,5 اس کا نام ہے کیپرو لیکٹم کیپرو لیکٹم یہاں پہ چھٹو یونٹ ہے یہاں بھی چھٹو 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 یہاں بھی یونٹ ہے جب کیپرو لیکٹم کو آپ پولیمرائز کروگے جیسے پولیمرائز کریں گے کیپرو لیکٹم کو تو نائلون سکس آپ کو مل جائے گا جیسے یہاں پہ سیڈ ڈبل باؤنڈ ہو ہے یہاں سے اب ادھر چلیے یہاں پہ یہاں بھی چھٹو یونٹ ہے نا اس کے پاس بھی چھٹو یونٹ ہے اس کے پاس بھی چھٹو اس کے پاس بھی چھٹو 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 یونٹ کتنے ہیں 1 2 3 4 5 5 چھٹو یونٹ چھٹو سکھٹو بیٹر اس کے پہ یہاں پہ نح لگ دیئے یہاں ہو گیا آپ کا کس کا اسٹرکچر نائلون 6 کا اسٹرکچر کس کا ہو گیا نیلون 6 کا یہ اسٹرکچر ہو گیا اب ایک اور اسٹرکچر ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے نیلون 6,6 نیلون 6,6 نیلون 6,6 اس میں جو ہوتا ہے مونومر یہ مونومر ہے نیچے پولیمر ہے یہ نیلون 6 پولیمر ہے کیاپولیکٹم مونومر ہے نیلون 6,6 کا مونومر ہوتا ہے ایڈپک ایسیڈ اینڈھا میتھلین ڈائیمین ایڈپک ایسیڈ سی ڈیوڑل او ایچ سی ایس ٹو ہول فور اور سی ڈیوڑل او ایچ یہ ایڈپک ایسیڈ ہو گیا ایڈپک ایسیڈ اینڈھا میتھلین ڈائیمین این ایس ٹو یہاں پہ کتنے ہیں اینڈھا نا تو ہول 6 اور این ایس ٹو اینڈھا میتھلین ڈائیمین ایڈپک ایسیڈ اور اینڈھا میتھلین ڈائیمین کو جب آپ پولیمرائز کرو گے تو نیلون 6,6 بنے گا ڈائیمین यہاں سے ڈائیمین کو جانگا یہاں سے ڈائیمین hat تو یہاں سے کیا بچے گا سی سی او یونٹ بچے گا تو سی ڈبل بانڈ او اس طرح سے اب اس کے بعد یہاں جو ہے وہاں سیم ٹو سیم لکھنا ہے سی ایسٹو انٹ پور برایکٹ دیکھیں اب اس کے بعد سی او اب یہاں پہ یہ تو نکل گیا نا وارٹر یہاں دو ہائیڈروجن تھا ایک ہائیڈروجن ریموو ہو گیا وارٹر کے تو ایسے ایسٹو ہوں تو یہاں پہ کتنا ہائیڈروجن مچایا ایک تو یہاں پہ لکھئے آپ این ایچ اب یہاں پہ سی ایسٹو ہول سکس اور یہاں سے بھی ایک ہائیڈروجن ریموو ہو گیا تو یہ کیا ہو گیا نایلون 6,6 کا اس ٹرکچر ہو گیا نایلون 6,6 کا اس ٹرکچر ہو گیا تو نایلون 6,6 are the polymer of edificacin and hexamethylenediamine تو edificacin and hexamethylenediamine monomer ہے کس کا نایلون 6,6 کا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ کو لکھ لکھ کے یاد کرنا ہے صرف آپ کے پرولیکٹم جیسے صرف آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ monomer کا اس ٹرکچر یعنی آپ monomer کا اس ٹرکچر یاد رکھتے ہیں تو polymer کا اس ٹرکچر اپنے ہی بن جائے گا آج جو میں نے بتایا آپ کو آپ کو جو میں نے بتایا یہ question bank میں جا کے دیکھنا سارا question آپ سے بنے گا میں 100% guarantee کے ساتھ کہتا ہوں ایک بھی question نہیں چھٹیں گے آپ سے جو میں نے آپ کو بتایا اس کو اچھے طرح سے study کرنا دو بار leak کے practice کرنا ہمیں امید ہے کہ ایک بھی question question bank سے بھی نہیں چھٹے گا اور need کے exam میں جو question پوچھیں گے وہاں بھی question نہیں چھٹے گا ٹھیک ہے تو اور ایک بچہ ہے کیا ہے وہ ڈیکرون یا ٹیرلین تو ڈیکرون اور ٹیرلین بتاتے ہیں ڈیکرون اور ٹیرلین آپ بھی آسانی طرح سے بنا سکتے ہو صرف آپ کو monomer کا اس ٹرکچر یاد رکھنا ہے تو آپ کو بنانا ہے ٹیرلین اس کا دوسرا نام ہے ڈیکرون ٹھیک ہے تو کیسے بنے گا اس کا جو monomer ہوتا ہے اور ٹیرلی پی تھالک ایسیڈ یہاں دیکھیں اس طرح سے ڈیکرون 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 ٹیرلی پی تھالک ایسیڈ ٹھیک ہے ٹیرلی پی تھالک ایسیڈ ڈیکرون 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 تو یہاں بھی کنڈنسیسن ڈی ایکشن ہوگا یہاں سے وارٹر ریموو ہوگا یہاں جیسے ایک ہیٹروجن ہے یہاں دیکھیں یہ ایدھر سے وارٹر ریموو ہوگا اور ایدھر سے بھی ریموو ہوگا یادی اور آگے ہم ایدھر کیا کہتے ہیں اترین گلائکول لیتے ہیں تو ریموو ہوگا ایدھر بھی ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ لکھ سکتے ہو جو ہے اس ٹکچر مونومر میں وہی سیم ٹو سیم لکھنا ہے اس میں کنڈنسیسن ڈی ایکشن ہوا یہاں پہ سی او اس طرح سے لکھ سکتے ہو نا پھر اس کے بعد یہاں سی او ہے آپ ایسے لکھنا چاہتے تو ایسے لکھو نہیں تو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہو سی ڈبل او اس کے بعد یہاں آ جائیں سی ایس ٹو سی ایس ٹو پھر یہاں پہ او کیونکہ ایدھر بھی وارٹر ریموو ہو سکتا ہے نا یہاں سے اور یہ اس طرح سے ٹھیک ہے ڈے دیجئے یہ کس کا اس ٹکچر ہو گیا بتائیے ڈیکرون کا کس کا ڈیکرون بیسٹ یہ بھی بہت ہی جیدہ ایمپورٹن ڈیکرون یا ٹیرلین تو ہمیں امید ہے جو میں نے آپ کو پولیمر ماتیا آپ پولیمر یہاں سے ختم ہو گیا دا اینڈ کیا ہو گیا دا اینڈ پولیمر ختم ہو گیا پولیمر چپٹر ختم ہو گیا دوستو جیسے کی میں نے پولیمر چپٹر آج فینش کر دیا پولیمر چپٹر بہت ہی جیدہ ایمپورٹنٹ ہے اس سے ایک کوسٹن نیٹ میں جئی میں پوچھا ہی جاتا ہے اور چار نمبر آپ پکی کر لیے نیٹ میں صرف تھوڑا سا محنت کرنا ہے جیسے میں نے آج اتنا سا بتایا آپ اتنا سا ہی کوپی میں ایک دو بار لکھئے اور کوسٹن بینک بنائیے کوسٹن بینک جب بنائیں گے تو آپ ہر ایک کوسٹن بنا سکتے ہیں اس لیے کیونکہ جتنا میں نے بتایا بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اور یہاں سے ایک بھی کوسٹن آپ کا نئی چھوٹے گا تو آپ ہم پر بشواس کیجئے رسٹ کیجئے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ہنڈڈ پرسن گارنٹی دیتا ہوں کہ ایک بھی کوسٹن نہیں چھوٹیں گے نیٹ کے اگزام میں بھی نہیں چھوٹیں گے اور یہی سے کوسٹن گھما پھر آکے پوچھتے ہیں اب دیکھیں پیٹن دیکھیں نیٹ کا کوسٹن بینکہ اٹھا کے پیٹن دیکھیں کیا کوسٹن ہے اس کا آنے کا طریقہ کیا ہے کہاں سے پوچھا جاتا ہے جب پیٹن دیکھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو ہمیں امید ہے کہ آج میں یہاں تک بتایا اگلے کلاس میں ایک نئی کوسٹن کے ساتھ ملیں گے پولی مر کا کچھ کوسٹن کھرائیں گے تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہماری چینل کو سسکرائب کر دیجئے لائک شیئر کامنٹ کرنے نہ بولیں ملتے ہیں اگلے کلاس میں